میرے بیٹے نے پنجابی فلم بنائی ہے مولا جٹ سے کون نہیں جانتا تو آپ کو بندر والے کا ریچ والے کا نمبر ملے گا ساگ والی مائی جو ہے اس کا ملے گا کوئی کوئی پتلی کے تماشے والا ملے گا اسلام علیکم ہیلو اور بیٹرولیم سیکرٹری آج کی پاکستان آج کی پاکست میں میرے ساتھ گیس جو موجود ہیں اس کے ساتھ فارم پیٹرولیم سیکرٹری آف پاکستان اور وہ کرنٹی بہت زبردست کام کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح ڈی جی وارٹ سیٹی تھوٹی لاہور کامران لاشاری صاحب سر کیسے ہم بلکل ٹھیک شکریہ سر سینکیو سو مچ فور بیگ آن میٹ پاکستان سر سب سے پہلے ہم بیسیکلی یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے اور آپ کا جو چائدھوڈ تھا وہ کیسا تھا دیکھیں جیسے آپ نام لاشاری لے رہے ہیں میں ایک بلوچ ہوں پائے ریس ریسلی لیکن لاہور کی جمپل ہوں مزنگ ہمارا بائی گھر ہے تو اور میرے بڑے جو ہیں پانچ سو سال سے لاہور میں سیٹل ہوئے پانچ سو سال سے جی میرے خیال ہے بہت کم کوئی لاہوریہ ہوگا جو اپنی جنیالوجی اور یہ بتا سکتا ہے وہ راست جو جو کہ میں بتا سکتا ہوں سو چودہ پیڑی پر ہمارا جو تھا لنگر خان بلوچ یہ محلہ لنگر خان جو پرانی نارکلی ہے جس کا اصل نام ہے محلہ لنگر خان بلوچ یہ ہمائیوں کے وقت میں بلوچ جو ہے میرے فورٹینٹھ کرانٹ فادر شفٹڈ ہیر تو سو دس ایس ہاؤ آئی 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 بلونگ تو لاہور اب میں ایک پنجابی ہوں ہر لحاظ سے کلچرلی سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ ہوں میرے بیٹے نے پنجابی فلم بنائی ہے مولا جکٹ سے کون نہیں جانتا سو سو لیکن میری سروس جو ہے پہلے دس سال ہم اس کی بات کریں گے وہ سندھ میں رہی ہے سو میرا اس لحاظ سے ان دو رو تینوں صوبوں سے ایک رشتہ بنتا ہے سر تھوڑا صحیح بتائیں کہ آپ کی فیملی کیسی تھی اور how many siblings do you have جی میری فیملی جیسے میں نے کہا کہ ایک لاشاری فیملی ان لاہور مزنگ میں جس گھر میں میں پیدا ہوا وہ سو سال پرانہ تھا ایک حویلی نمہ گھر تھا ہمارے دیوار کے ساتھ سرفراز نماز جو ہمارا مشہور کرکٹر رہا ہے بولر اس کی دیوار تھی تو اس اس ایریا میں اتفاق سے ہمارے گھر درہا کشادہ تھا ایک حویلی نمہ تھا اسی کے ویڑے میں کرکٹ ہوتی تھی کھیلے ہوتی تھی باقی وہ محلہ تھا چھوٹے چھوٹے مکان تھے تو مجھے آپ یوں کہیے اور وہ روڈ جو ہے فتش روڈ جس جہاں ہم رہتے تھے وہ میرے دادا کے نام پر ہے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے دونوں تینوں طرز کی زندگی دیکھی ایک محلے لیونگ بھی دیکھا ریڈیوں والے ہمارے دوستیار تھے ایک دوسرے کا سارے ہم نام جانتے تھے اسلام دعاو دکاندار اور ٹانگے والا ریڑے والا لیکن ساتھ ایک کوٹھی نمہ گھر بھی وہ بھی اسائش موجود تھی سکول انگریزی تھا لیکن محلہ پکا لوریا پنجابی مزنگیا تھا پھر ہماری تھوڑی سی زمین تھی ساہیوال کے پاس قادراباد ایک گاؤں ہیں وہاں تو پند اور گاؤں اور وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گھومنے شکار کرنا کبھوں میں نہروں میں چلانگیں لگائیں تو یہ چیزیں مجھے پراپر جو گاؤں میں ایک چیز ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے جی جی سو آئی ہیڈ بیسٹ او دو ورلز تو وی بھار فور بردرز ون سسٹر آج سارے ہم مزنگ سے نکل چکے ہیں انفرچنیٹلی وہ گھر ہم نے کنورٹ کر دیا ہے انٹو ای شاپنگ سنٹر مجھے اس کا افسوس رہتا ہے کہ ہم وہاں اب نہیں رہتے کیونکہ جہاں اب یہ ڈیفنس میں آکر رہتا ہوں تو وہاں تو مجھے پتہ نہیں کہاں رہتا ہوں کس کے ساتھ رہتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں وہ محلے داری کا تو محلے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ فیملی کی طرح ہوتا ہے سب جان رہتے ہیں کہ یہاں پہ آکے پتہ نہیں ہوتا ہے ساتھ والے گھر میں وہاں تو آپ گیٹ سے آتے جاتے دس لوگوں کے ساتھ سلام دعا حال احوال ادھر میں پندرہ سال سے جہاں رہ رہا ہوں نہ مجھے مجھے پتہ ہی نہیں مجھے نام ہی نہیں آتے کون میرے ساتھ رہ رہا ہے نہ ان کو میرا پتہ ہوگا so it's a very in human کہلے it's a desensitized living میں ہستا ہوں کہ وہ گھر جا رہے ہو تو وہاں کا کتہ بھی موڑ لیتا ہے کہ یہ so ایک اجنبیت ہے وہ محلہ داری وہ جو ہمسائیگی وہ جو دوستیاں وہ جو تعلق داریاں وہ ایسی کالونیز میں نہیں بنتی it feels like you still miss those محلہ والا system or وہ والے جو type تو آپ کی جو life کا جو حصہ تھا وہ آپ بہت زیادہ مشکر رہے ہیں جی جی وہاں دنیا ہی اور تھی so anyways so اب we are I have three boys that's my family size بڑا جو ہے وہ بلال ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی جس فلمکر ہے نمبر ٹو پر عمر ہے جو کہ ایک پروفیشنل ہے فائنینس سائیڈ پہ وہ لندن میں کام کر رہا ہے ایک کورپریٹ میں اسی طرح نمبر تھری جو ہے وہ مارکٹنگ فیلو ہے اور وہ بھی مارکٹنگ میں کورپریٹ میں لندن میں وہ بھی ہے دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور اب میں اور میری بیگم دادا بھی بن چکے ہیں لیکن بلال نے ابھی تک شادی نہیں کی بلال نے کیوں شادی نہیں کی وہ تو اس پہ جو وہ دنگ نے شادی کی کو تو آپ بتا سکتے وہ ہی جانتا ہوگا جی ہم نے کہہ کر دیکھ لیا ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ پھر سوچا کہ بچوں کو they know better what they are wanting to do سو ای ٹھنک وہ کوئی چیز بھی روٹین میں نہیں کرنا چاہتا نہ فلم روٹین میں بنانا چاہتا ہے ابھی بھی اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اب نیا وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی وہ کہتا ہے I will take my time unless something really strike me I won't touch it تو so some girl has to strike him really deep ابھی تک تو ایسی پیدا نہیں ہوئی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے سر بھی چھپا بھی رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں ان کے یار پیدا نہیں اب بچہ نہیں ڈرنے والے وہ دور نہیں رہا تو میرا نہیں خیال and we would like to get him married to his choice why not ایسا میں نے بیلال بھائی کے بارے میں یہ بھی سوار پوچھنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے وار فلم ان کی آئی تھی پھر بہت ٹائم لگ گیا اس کے بعد ان کا ماسٹر پیس دو ہزار بائس میں مولا جٹا ہے تو کیا ہمیں ہم ویورز کو پاکستان یا برڈ وائیڈ آڈیئنس کو مجید کوئی پانچ سے آٹھ سال بیٹ کرنا پڑے گا کوئی نیا مارسٹریز ہے میرا خیال ہے جیسے میں نے کہا روٹین میں کام کرتا ہی نہیں ہے اور جلدی میں نہیں کرتا پھر وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی نہیں زیادہ کرتا کہ چھتین چار پروجیکٹس پکڑ لیے تو so he goes ٹو ڈیپ ڈیپ ڈائیور ہوتے he goes ٹو مچ ڈیپ انٹو اس پروجیکٹ تو وہ مجھے نہیں رکھتا کہ وہ ایک دو سالوں والا کوئی پروجیکٹ کرے گا تو سر آپ کی انپوٹ شامل ہوتی ہے ان کے کسی بھی پروجیکٹ جیسے لیٹس سپوز مولا جاتے اتنی سوائے میرے وہ وائس آور ہے اس کے بھی اس نے ابھی تک پیسے نہیں مجھے دیئے وہ جو شروع میں میں ڈائلوگ ہے وہ کیا ہے کہ دیس پنجاب دیس پنجاب چکیہ سی ایک سور میں بہر دا پار وہ اس نے مجھے تین گھنٹے لگا کے گرمیوں میں کانوں پہ وہ کیا پیناتے ہیں ہیڈ فون ہیڈ فون تو پنکھا لائٹیں ساری بند کر دیں اور میں کھڑا ہوں اور وہ جناب مجھے بتا رہے ہیں پنجابی تو میں بولتا ہوں لیکن وہ پھر بھی مجھے کریکٹ کیے جا رہا تھا یہاں پہ پاوز یہاں پہ انچا یہاں پہ نیچا پسینہ بہرہ ہے تین گھنٹے اس کی so he's a perfectionist in his own way that is my only input otherwise مولا جٹ میں کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید میرا کوئی دخل ہوگا کسی سائٹ کی شوٹ کے لیے فسیلیٹیشن میں yes maybe but otherwise نہ اس کی کہانی میں نہ اس کے ڈائلوگ میں نہ اس کی ڈریکشن میں کسی چیز میں پروڈکشن میں میرا کوئی تعلق نہیں اور وہ یہ جو آپ نے وائس اوبر بات بدائی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے وائس اوبر کے لیے انہوں نے آپ سے کہا تھا یا آپ نے کہا کہ یہ میں کرتا ہوں یہ زیادہ اچھا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا میں نے کہنا ہوتا تھا میں کہتا ہوں مجھے ایکٹنگ کرو مجھے وہ ایک تھرک ہے لیکن he didn't ask me i didn't ask him he asked me for the voiceover میں voiceovers کہلیں یا narration کہلیں وہ شوقیہ طور پر کرتا رہتا ہوں آواز بہت اچھی ڈائلوگز بھی بولتا رہتا ہوں تو مولا نہ مارے مولا نہیں ہوں مردہ تو وہ میری بیگم مجھے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہی ہے کہ آپ میرے ملازم خراب کر دیتے ہیں وہ پھر ان میں وہ ڈسیپلن نہیں رہتا وہ زیادہ فری ہو جاتے ہیں تو لیکن میں باز نہیں آسکتا مطلب not with every servant لیکن وہ جو ایک چھوٹا گھر میں آتا ہے جن کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے جن کے لگاؤ ہوتا ہے یا کمروں میں آپ کے بیڈروم ڈریسنگ روم میں آتا تو اس کے ساتھ تو میرا لازمان یہ ٹکراؤ ہوتا ہے مطلب میں اپنے ڈیالوگز جو ہیں پنجابی کے اس سے اور فلموں کے جو فلم دیکھ کر آنا اس کو میں نے ریہرس کرنا ہے تو اس سے خاصی میرا خیال ہے اس کے دل دماغ میں بھی یہ چیز پڑھتی رہی اور پنجاب نو کہہ دیو کچھ ہور وڈا ہو جائے تے تے یو جا سور ما جنم لوے جڑا سیری تونتے بھی پھڑ لاوے سونے جتنی اچھی آپ نیلیشن کرتے ہیں جتنی آپ کی ڈیالوگ ڈیلیوری ہے میں تو کہوں گا کہ آپ خود بھی اس فلم میں بھی کام کرنا سہیئے تھا اور آگے بھی آپ کو سمجھائے نا آپ یہ آپ میری سیڈنگ کروائیں پوڈکاست ان کو بس انوائیڈ کرتے ہیں اگر آپ نے جلدی پہچان لیا اس کو بھی پہچان رہا ایمیویز 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 اور کہاں کہاں سے آپ نے حاصل کی ہے میں نے سنٹ انثنیس ہائی سکول لاہور جو لارنس روڈ پہ ہے وہاں سے اپنی سٹیڈیز کی پھر گورنمنٹ کالیج لاہور پھر کالیج یونیورسٹی سے اللہ بھی کیا پھر سی ایس ایس کے امتحان دیا پہلی دفعہ میں ریلویز سرویس میں آیا پھر دوبارہ امتحان دیا پھر میں ڈی ایم جی سرویس میں آیا اور میں سوچتا تھا کہ یہ کوئی اوپر سے گرتے ہیں لوگ خاص ہوتے ہیں جو پاکستان میں سیول سرویس میں خاص طور پر ڈی ایم جی پولیس میں پہلی ایک دو سرویس میں کون لوگ جو آتے ہیں تو میں چلا گیا دوسرے نمبر پہ جنرنگ میں چلا گیا تیسرا میرے پہ کرا گرا تو میں نے آہ ای وڈنٹ سی ای وز فرنٹ رنر کائنڈ اف سٹوڈنٹ کو بہت سوپر برائٹ نہیں تھا سپورٹس میں زیادہ بہتر تھا سویمر تھا میں ہماری پوری فیمیلی سویمر کی ہے پنجاب چوٹا بھائی جس کو آپ جانتے ہیں وہ نیشنل سویمر کیپٹن تھا لیکن محنت اور ایک ڈیٹرمینیشن تھی کہ نہیں میں نے اور اسی لئے دو دفعہ تو پھر دوسری دفعہ مجھے جب میں اخبار اٹھائی تو میں ایٹھ میں مجھے تو میں نہیں بلیب بہت جس جب میں سوچتا تھا کہ اچھا یہ کون لوگ ہیں جو ڈی سی لاہور لگ جاتے ہیں یار یہ تو کوئی خاصی لادلے ہوں گے i had no connections i lost my father when i was appearing in the css so ویسے بھی css میں ابھی تک پاکستان میں جو اچھی چیز ہے کہ فیڈرل پبلیس ارس کمیشن even پروینشل میں سفارشات نہیں ہوتی you come on your share merit گاؤں کے لڑکے آتے ہیں کلرکوں کے بیٹے آتے ہیں اور وہ بڑے سے بڑا افسر بنتے ہیں سو اور پوسٹنگ میں بھی مجھے کوئی ایسا وہ حاصل نہیں تھی مراد کہ میرے کوئی رشتہ داری اتنی بڑی کسی کے ساتھ ہو سو but one day god made me ڈی سی لہور twice i was ڈی سی لہور so یہ آپ کے خواب اللہ پورے کرتا ہے اور although i started my service from places a place where nobody in لہور would know وہ exist کہاں کرتی ہے وہ ہے کون سی میں نے بھی نقشہ پہ ڈھونڈی تھی اس کا نام ہے i was made sdm which means assistant commissioner nara valley at umar court district thar parker so یہ نام آپ کے لئے بڑے مشکل ہوں گے اور سبھی آپ کی پہلی پوست پہلی پوست تھی i was born and bred from lahore landing in the deserts of thar parker as a newly married person so لوگوں کا honeymoon بڑے بڑے switzerland اور marie جیسی جگہ پہ ہوتا ہے میرا deserts of thar parker میں ہوا لیکن اللہ میں نے بیگم بھی ایسی دی تھی جو ایسی جگہ پر بھی بہت رونک اور خوشی قائم کر لیتی تھی and we loved those places and then Bilal was only one year old so we would go all around the deserts and picked up the language میں صندی language میرے خیال بچی خاصی بول لیتا ہوں اور وہاں کی اجرک ٹوپی وہاں کا کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا وہاں پہ بہت سارے بھیل میں گواڑ ہیں جو انتچبل کلاس ہے ہندووں کی تو ان کے ساتھ بھی میں ان کے تو وہ بیریئرز بھی توڑنے کی کوشش کی کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک جیسے مل کے کھا پی سکتے ہیں جی کیونکہ میرے خیال سے ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ آپ تفریق نہ کریں لوگوں پہ اس بنیاد پہ کہ آپ کسی اور مذہب سے ہیں یا کسی اور طبقے سے ہیں یہ تو ہندوانہ بات ہے نا کہ جی آپ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تو سندھ میں پوسٹنگ کی پھر کراچی سکھر تو وہاں سے میرا تبادلہ ہوا میرے تبادلوں کی کہانیاں بھی بڑی مزہ مزہ کی ہیں لیکن اس کی مسئلان دیتا ہوں سکھر میں میں ڈی سی سکھر تھا تو مجھ سے تب کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک دن کا فون آتا ہے کہ بھئی اب الیکشنز آنے والے تھے نائنٹی نائنٹی کے تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ووٹس کیوں نہیں اندراج ہو رہے ادھر ہمارے کینڈی ڈیٹ ہیں اور ووڈنیسٹر بھی ہیں تو ان کے آپ ووٹس کیوں نہیں اندراج کر رہے ہیں لیفٹ آور ووٹس ہوتے ہیں ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے تو تھوڑے سی ہوتے ہیں میں نے کہا سر انہوں نے اسی ہزار نئی درخواستیں دے دی ہیں اور صرف ستر کے ساتھ شناختی کارڈ ہے تو کم میں بھی کریکٹ اس پر لاؤ بٹ دونٹ ٹیچ می لاؤ می ورد ایسے گا بلکل دوز دوز نو جام سادق لی دی ووڈ تیل یو کہ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو نا ہے اور آپ نہیں چوئیس کہ اسیسٹن کمیشنر کیونکہ اندراج اس نہیں کرنا تھا وہ اندراج کریں ورنہ tell him I'm calling him as section officer to the cm secretariat تو وہ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں لیکن I tell you my officer was also very bold and upright اس نے کہ sir I'm all right آپ نے جو پیغام دیا ہے I'm all right اگر آپ کا حکم ہے تو بتائی I'm okay تو I said نہیں میرا یہی حکم ہے کہ ٹھیک ہے we are in a tough situation but we will face it on the right side of law تو وہ لمبی کہانی ہے لیکن to cut it short وہ election جس رہا چاہتے تھے اس رہا نہیں ہوئے وہ ہی ستر ووٹ اندراج ہوئے اور اس کے بعد election نہ جیت سکے as result I was booted out سندھ میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا بہت محبت ہو چکی تھی مجھے لیکن آج بھی میرا سر اس لحاظ سے بلند ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کا حصہ نہیں بنا اور میں پھر ڈوہور آگیا پھر دو ڈھائی سال بعد پھر ایک کے ٹیکر سیٹ اپ آیا مہین صاحب کے وقت کا تو اور پہلی دفعہ یہاں پر ایک سندھی چیف سیکٹری لگا تو اے کے لودھی صاحب بڑے دبانگ اور اپرائٹ اور آفیسر تھے تو انہوں نے میرا یہ ڈراما دیکھا ہوا تھا سندھ کا تو سو ہی پک می اپ ایس ڈی سی لہور اور میریٹ پہ ہوئے سارا تو وہ یہ تمہیں کہ رہا آن مائی دس دس مائی پرفارمنس سندھ کہ انہوں نے کہا اور انہوں نے در فون کیا مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے سیکٹری ٹو گورنر کو فون کیا نوبیڈی پکنگ اپ ڈی سی لہور آئی آئی پکنگ اب اب انہوں نے جوائن نہیں کیا تو ان کے آرڈرز ہوئے تھے تو مجھے تو ورنہ کوئی نظریں نہیں آتی تھی صورت کہ میں کبھی ڈی سی لہور لگوں گا لیکن وہ چیز جو میں سمجھ رہا تھا میرے لئے ایک باعث عذاب بنی کہ مجھے اتنی مشکل سے گزرنا پڑا میں صبح بدر ہوا پھر یہاں آ کر سیکیٹریریڈ میں باہر مجھے جو اردلی تھے وہ دربان وہ روک لیتے تھے تو آباؤ جی چلے ہو بھئی میں بھی افسر ہوں یہیں کیونکہ میں نہیں آیا تھا دہور میں نہیں آیا وہ نمہ آیا سونے آہ لیکن خدا راستے بنا دیتے آئے اور پھر بھئی 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 ریکار ریکار اور بھئی بھئی ریکار یہاں پہ بھئی سافر شفاف elections جو مانے جا سکتے ہیں 1990 کے اور تین سیٹے اس میں سے بعد میں بھائی ایلیکشن میں آئیں اور وہ حکومت جو آ چکی تھی اس کے خلاف تھی so سیٹے ایلیکشن بن گیا ایلیکشن 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 دور سے دیکھتے ہیں ہمیں بیورکریٹس کو تو یہ سمجھتے ہیں یہ سب حکومت کے لادلے ہوتے ہیں بڑے اچھے ٹائم گزارتے ہیں اپر کلاس کے لوگ ہیں اپر کلاس کے ہیں کوٹھیاں ملتی ہیں گاڑی بنگلے پاکستان میں ان کو زیادہ ملتی ہیں کسی حد تک درست ہے یہ بات غلط نہیں ہے لیکن یہ تصویر کا ایک روخ ہے ایک دوسرا روخ بھی ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا یا اس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ آپ ڈیزرٹس میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں جا کے سکولوں میں پڑھاتے ہیں یہ بلال جو ہے ٹھٹھا میں پڑا ہوا ہے سکھر میں پڑا ہوا ہے رہنے والے ہم لاہور کے ہیں ابھی آپ ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتے تو آپ کو کئی اور بھیج دیا جاتا ہے پھر آپ کو ایسا چیف انسٹر بھی مل جاتا ہے جو کہتا ہے مائی ورڈ is law یہ اور آپ کن پریشرز میں کن مشکلات میں کن حالات میں میں ادھر گیا عمر کوٹ تو کوئی گاڑی نہیں تھی اب ڈیزرٹس میں ہزاروں میل کا وہ ایریہ تھا اور ایک جیپ تھی جو چار پئیوں پہ کھڑی تھی یعنی انٹہوں پہ تو پھر آپ ڈی سی لاہور بنتے ہیں آپ ڈی سی بہادر بنے ہوئے ہیں بڑی گاڑی لیوی ہے کوئی آپ کے ساتھ چھوٹی مٹی سیکیورٹی بھی ہے تو ساتھ ہی آپ وہاں پہ او ایس بن گئے تو پھر کیا ہے پھر رکشے پہ آگئے پھر آپ ڈھونڈتے ہیں اچھا نہ کوئی مکان ہوتا ہے کئی دفعہ خاص طور پہ اسلام بات چلے جاؤ تو بلکل حقیقت ہے کہ دوستوں کے پاس جا کے رہو کوئی رشتہ داروں کر مکان ڈھونڈو وہاں میں ریسٹ ہاؤس میں تھا چند دنوں کے لیے سندھ ریسٹ ہاؤس میں جب میں مجھے یویسٹی کر کے اسلام بات بھیج دیا گیا اب ڈپٹی سیکرٹری کا لیول کوئی میرے ساتھ رشتہ دار تھا سامنے تین سور پھر رہے ہوتے تھے اچھا وہ ان کے پاس کمپنی تھی میں نے ریلائز کیا یہ تین ہیں میں اکیلا ہی ہیں میں کلہ پھر ہی جا رہے سو اس ٹائم پہ آپ کوئی دوست ہوست نہیں بنائے اس پھر بن گئے لیکن جو او ایس ڈی ہوتے ہیں یا ڈیپٹی سیکٹری ہوتے ہیں پھر دوست بھی اتنی آسانی سے نہیں بنتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اختیارات جب ہوتے ہیں تو پھر تو آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ کے پیشے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اسی سائیڈ تے ہونے دوسی بڑا مل دے ہو آپ کیوں مل نا چاہ رہے ہیں آپ صرف اپنے کوئی اس مفاد کے لیے لیکن عام آدمی کے لیے ٹائم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور وہ خدا کا شکر ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ چاہے میں کتنی بھی اس چیئرمن سی ڈی اے بہت پریش اپنے ڈیویلپمنٹ کے بھی کام کرنے آئے میٹنگ بھی کرنی ہے ہزاروں جوگہ آپ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے میٹنگ کے لیے لیکن آپ نے پبلک کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم بچانا ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے جو مجھے شوق ہے کلچرل سائٹ کا میلے او ٹھیلوں کا سٹریٹ پرفارمرز کا وہ بھی نبات آ رہا میرے اگر آپ موبائل کو چیک کریں گے تو آپ کو بندر والے کا ریچ والے کا نمبر ملے گا ساگ والی مائی جو ہے اس کا ملے گا کوئی پتلی کے تماشے والا ملے گا یہ گھوڑے والا آج کل آیا ہوا ہے ادھر ہمارے لاہور فورٹ میں شاید آپ نے دیکھا گھوڑے گھوڑے ڈانس کر والے نہیں وہ شاہی سواری ہم نے جو ہے جنگی شہ سوار دو کریئیٹ کیے لہور فورٹ کے لئے اور اس میں وہ ایک گھوڑے والے کو ہم نے تو گھوڑے والا is one on one with me on the mobile کہ سر جن میرا ہے نہیں انہا نے کی تاجت وڑی میک میں نے اے ہو گیا بلکہ اب تو بہت آسان ہو گیا پہلے بھی فاسلہ نہیں میں تو آرٹس کے ساتھ اور تماشاگر کے ساتھ میرا قطن کوئی دیوار نہیں ہے بہت it's a one to one so وہ میں بندر والے کو ڈھونڈ رہا تھا ان اسلام آباد تو وہاں سور تو مل جاتے ہیں جیسے میں بتایا لیکن بندر نہیں ملتے اسلام آباد میں کم ملتے تو وہ میں ایک روز اپنی ٹیم سے کہہ رہا تھا یار میں نے ادھر راول لیک کے اردگرد پارک بنایا لیک ویو پارک تو وہاں کچھ سٹریٹ پرفارمرز ہونے چاہیئے بندر والے بھی ہونے چاہیئے تو وہ سی ڈی اے والے بڑے افسر تھے وہ مجھے دیکھیں کہ یہ بات کیا کر لوگ کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے میری ذاتی رائے ہے شاید وہ اس وجہ سے کام نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کام کیا پرفارمنس اپنی بہتر کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پر الٹا سارا بیک لائچ نہ ہو جائے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کام نہ کریں تو کبھی انگلی نہیں اٹھے گی تو کام ہم نے یہ کلچر کیوں بنا لیا ہے کہ کام نہ کرنے والا ہی صرف آنسٹ ہوتا ہے اور کام کرنے والا ہی دس آنسٹ ہوتا ہے اگر یہ بڑا دنجرس یہ ہے فلسفہ اور آپ کام کرنے والے کے لیے کوئی عزت نہیں رکھنا چاہتے اور اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت ڈنجرس ہے تو کام کرنے والی کی جب تک آپ تحفظ نہیں دیں گے چاہے وہ آپ گھر کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو اگر آپ اس کی جان عذاب بنانا چاہتے ہیں تو کوئی ڈرائیور آپ کے ساتھ گیا ہے اچھا یہ لگ بک تو مینٹین نہیں کرتے اچھا میں گیا تھا تو دن لیٹر میں گیا تھا you can make life difficult of anybody like that is that آپ نے کلرک بھرتی کی ہیں ڈرائیور بھرتی کی ہیں افسر بھرتی کی ہیں بالکل so anyway میں ادھرا اس میں تھوڑا سی اسی لیکن شکر ہے الحمدلللہ کہ میں نے ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے باوجود there was something in me which was more powerful عدالتوں میں بھی ہم اسی قسم کے محول میں آپ نے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک the great chief justice ہوتے تھے افتخار چودری انہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا کہ آپ نے میک ڈانلز کیوں بنا دیا ف نائنگ پارک میں تو جان عذاب کی ہوئی تھی بہت مشکل کی تو انہوں کہا اس کا ماسٹر پلین کدھر ہے آپ نے کیسے پارک میں ریسٹرنٹ بنا لی حالانگے بیس دن میں chief secretary سندھ واپس بلوا لیا گیا اور میری جان انہوں نے چکے عذاب کرنی تھی لیکن تو یہ کہا کہ ماسٹر پلین دکھائیے وہ میرے جانے سے پہلے کہا جیپنیز نے ماسٹر پلین ایف نائنگ پارک کا بنایا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ یہ سات سو اکڑ کا پارک ہے سات سو اکڑ کا پارک ہے ادھر ڈی اچھے میں ایک پارک ہے جو ہے وائی بلوک میں آپ کے یہاں قریب ہی اس میں وہ مکڈونلڈ کبھی ادھر بناتے ہیں کبھی ادھر بناتے ہیں وہ تیرہ اکڑ کا پارک ہے اٹھاتے ہیں ادھر ادھر میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی نے ان کو پوچھا ہو کسی نے سوال بھی کیا ہو کسی اخبار نے کسی عدالت نے تو ہم نے سات سو اکڑ میں بنا کر اپنے لیے جان عذاب میں ڈال لی تو ہم نے وہ دکھایا ان کو کہ یہ پہلے کا جیپنیز نے بنایا ماسٹر پلان اور اس میں لکھا ہو ہے کوزین پویلین یہ پوری سٹرپ اس طرح کی لوجک پہ آپ کیسے کسی کو جیت سکتے ہیں بے شکر تو سو اینی ویز ان حالات میں مشکلات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے اور لیکن یہ تو ایک جہاد ہے ایسے حالات میں کام کرنا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے کام کرنا بھی وہ کم سے کم تر ہوتے جائیں گے سو اصل کھیل گورنمنٹ کا اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کنڈیشنز کرے ملک میں کہ پبلک سرونٹ ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو اس کو اپنے کام کرنے میں سہولت نظر آئے ایک کونڈیوسیف انوائرمنٹ جیسے کہتے ہیں سو وہ نہیں بنائیں گے تو لوگ اور خاص طور پر سرکاری بندے کا تو کوئی زیادہ اس کو تو تنہا بھی ملتی رہے گی گریڈ بھی ملیں گے بلکہ زیادہ عزت ملے گی وہ رام سے بیٹھا رہے گا تو میک بٹ وی میڈ ٹھنگز ویری ویری ٹیفکلٹ ایک ملک میں سکینڈلائزیشن کا ہر کسی کو کسی کی ذات نہیں بچی جو سکینڈلائز نہ ہوا ہو تو یہ بھی جو ہے نا ہر کسی کو ہر وقت مو کالا کرنا اور اس کو پر انگلیاں دھرنا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اس کی یہ بھی بجائے کہ جو مین مدہ ہے جو کوئر ریزن ہے اس کو اڈریس نہ کرنے کی بجائے اپنی اٹینشن کو ڈیوٹ کرنے میرا خیال ہے دوز ہو ڈو ناٹ پرفارم دی ڈو 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 ناٹ ویالیو ریزلٹس گولز ٹارگیٹس اور پرفارمنس اور وہ اپنا قد چونکہ اوپر نہیں کر پاتے تو وہ دوسرے کا کھیجتے ہیں جو اوپر جا رہے ہیں ہم کی ٹانگیں کھیجتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ انسپائر ہوں اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے کسی شعبے میں تو میں اس کو اس طرح ہوں اور اس سے کچھ سیکھوں یا اس جیسا بننے کی کوشش ایک ہیلڈی کامپیٹیشن کو ڈیویلپ کیا لیکن یہاں یہ ہے کہ نہیں اس پہ چار الزام لگاؤ اور اس کی ٹانگ کھنچو اور اس کو ننگا کرو اس کو خراب کرو تاکہ یہ بھی میرے ہی مقام پر آ جائے انسر مجھے ہی بتائیں کہ آپ سیکیٹری اور پیٹرولیوم پاکستان کیسے بانے ایوز گریٹ ٹویٹی ٹو فیڈرل سیکیٹری لیول ہوتا ہے میں فیڈرل سیکیٹری انوائرمنٹ رہا ہوں پیٹرولیوم صرف ساتھ ماہ تھا اور پھر آخری پوسٹ میری جو تھی اس مشکل سے گدرنے کے بعد جو ایف نائن پارک مکڈونل والی دو سال میں خواہ ہوتا رہا پھر مجھے پوسٹنگ بلی اس سیکیٹری ہاؤزنگ جہاں سے میں ریٹائر ہوتا ہے اس کریئر لیکن میرے بیسٹ اف پرفارمنس سی ڈی اے چیئرمن اس کے بعد میرے پانچ سال ابھی سرویس کے رہتے تھے کوئی اور ملک اور سسٹم ہوتا تو وہ کہتا اچھا بھی اس شخص نے اتنا اچھا کام اسلام آباد میں کیا ہے اب اس کو اور بڑے کسی پروجیکٹ میں ڈالیں اور کام لیں جس میں اس کا دل دماغ چلتا ہے لیکن وہ مجھے میکڈونلل آف ہیفنننگ پارک میں ایسا گھسیڑا گیا اور اس کا ریزلٹ کیا آج میں پوچھتا ہوں نا کہ وہ کیا حاصل وصول ہوا کوٹ نمبر ون کو بھی اور پورے میڈیا اور سسٹم کو اس سے میکڈونل بھی وہیں ہیں مجھے بھی اللہ میاں نے بحال کر دیا عزت مل گئی لیکن وہ جو تین سال خوار ہوئے کئی وکیلوں کا کئی قاوض جترے میں آج بھی کہیں رکھے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں یہ پھر نکل آئے گا کسی دن تو وہ ہوتا ہے اور ہمیں مصبت طرف دل و دماغ لگانا چاہیے لوگوں کو کام کرنے دینا چاہیے ورنہ کاموں میں کیڑے نکالنا سب سے آسان کام ہے صرف وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کچھ کرتا نہیں وہ دوسروں پر امیریاں اٹھاتے اور جو کام کر رہا ہوتا اپنی لائف میں بیسٹ ہونی چاہیے اس چیز پر نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے سوال کیا کیا جاتا ہے یہ تم نے کیوں نہیں کیا یہ تم نے کیسے کر لیا اس کا مطلب میں نہ کرتا مجھ کو میرے ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ تو وہ حساب ہے کہ آپ نہ کریں تو بہت اچھے تو سوائی ڈونٹ یو پیپل پلیز سویل سرونٹس کریں ان کی اکاونٹ بیلیٹی ان کی اس چیز پہ کریں بھائی تم ترہا لے کر بیٹھے ہوئے ہو کیوں نہیں کام کرتے کون سے ٹارگیٹس ہیں کون سے پرفورمنس ایویویویشن جب آپ اس پہ رسپیکٹ کریں گے اس کی دین میں ایسے مسئل آتی ہے کہ سپوز آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے موٹر وے پہ اور آپ نے ایک ٹارگٹ دیا ہے کسی کو گول ٹارگٹ کی بات کر ہوں لہور سے ایک ازار گاڑی گزرے گی اور وہ چار گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے گی یہ ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ کا اصل مقصد ہے کہ چار گھنٹوں میں آپ محفوظ طریقے سے ادھر پہنچنا ہے اب بیچ میں آپ کھڑی کر دیں ایک موٹر پولیس جو کہ ہوتی بھی ہے لیکن اس کو آپ کہہ دیں کوئی گڑی ہے تو لنگر نہیں دینی جندے کوئی بھی ذرا بھی مسئلہ ہو ہے تو ہر گاڑی کو رکنا شروع کر دیں گے اس کے ٹائر کی ہوا سے لے کے اس کے ونڈ سکرین اور پائپ کو چیک کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے ایک ایک کاغذ کو پیچھے کتاریں لگ جائیں گی پیچھے ایک کتار لگ جائے گی دو دو میل لمبی لیکن شیخی وہ یہ مار رہا ہوگا میں کوئی گڑی ہوجی لنگر نہیں دیتی تو کیا فائدہ ہوا چاہیے اس شیخی میں آپ کے مل کا نقصان ہو رہا آپ پہنچ ہی نہیں پہے جہاں آپ نے جانا تھا جو آپ کی منزل تھی جہاں آپ نے پہنچ پہنچ تھا وہ تو بیچ میں رہ گئی جاتا ہے موٹروے پولیس کرتی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم سب اس سے مطاعت رہتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں کر رہی جو کہ کر سکتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی عذاب بنا دے بلکل دی جی وارٹ سٹی آتھارٹی آپ نے سارا رینویٹ کر رکھ دیا سارا وارٹ سٹی پہ آپ کی اجازت صدر آب میں آتا ہوں اس کے درمیان ایک پوسٹ میں جو نہیں ذکر ہو سکا آپ سے جو میں سمجھتا ہوں میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے میری جو باعث شناخت بنا جو تھوڑی بہت اللہ تعالی نے شناخت اور عزت دی ہے اس کہ وہ جوب جس کا پورے افثانے میں ذکر نہیں تھا جب میں امتحان دے رہا تھا یا سروس بھی کر رہا تھا تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی پوسٹ ہے وہ پہلی دفعہ کریئیٹ ہوئی اور اس کا نام تھا پاکس اور ہوتی کلچر آثوریٹی کہ LDA بڑے کاموں میں تو بڑا اچھا جا رہا ہے لیکن یہ چھوٹے کام سجاوت بناور صفائی ستھرائی یہ سوفٹ سائٹ اتنی کامیاب نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہ اس کو ایک الیدہ محکمہ بناتے ہیں آثوریٹی بناتے ہیں اور وہ اس میں میرا چناؤ ہوا اور مجھے اس کا انچارج بنایا ہے تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جمالیات کی اور تخلیقات کی اور مجھے لگا کہ یار میں ایسی ڈیپٹی کمیشنری کو سب کچھ سمجھتا رہا اصل کام تو یہ ہے میری ماں البتہ زندہ تھی کوشتی تھی مجھے ہم انتہ نکی لائیا پہلے تو ڈی سی سے لہوردہ میں کہا جی وہ ایک محکمہ بنے پارک سمجھانے کی کوشش کی کہ میں سمجھ گئی لہوردہ بڑا مالی بن گیا نا تو لیکن میرا دل دماغ اس میں تھا باوجود اس کے شہر میں دو دفعہ ڈی سی بنا لیکن میرے ذین میں وہ چیز نہیں تھی افسرانہ چیز میں مالیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیپٹی ڈیریکٹروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے سے کام شروع کیا پھر ٹوٹی وی گاڑی سے کام شروع کیا لیکن اس میں بڑا مزہ آنا شروع ہوا کہ اچھا میں اپنے شہر کو وہ سڑک وہ چوک چراہے وہ کونے خطرے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے قابل خوبصورت بنانے کے مشن کا آگا اس میں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ سٹڈی کیا کہ سٹریٹ فرنیچر کیا چیز ہے اور صرف پھول لگانے سے بات نہیں بنے گی جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو پہلے ڈیل لائٹیں لٹکتی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے بڑا فرق پڑتا ہے سو ہم نے انساروں کو ایک سسٹم میں لائے کہ سٹریٹ فرنیچر کو ڈیزائن کیا ایک ایک اللہ کے شکر سے ایسی چیزیں ڈیزائن کی ہیں دامنے کو اسلام باد میں ہم نے جنرل مشرف کو بلایا جب ہم نے اس کو ری ڈیزائن کیا تو وہ مجھے گاڑی میں جاتے ہوئے کہتے ہیں یہ لشاری آپ نے کہاں سے لی تھی یہ جو لائٹس ہیں تو وہ دیزائنڈ لائٹس ہی ہماری تو میں نے کہا سر مجھے کیا ان کو بولتا بازار سے تو لی نہیں تھی اس طرح ڈیزائن کروائی تھی اپ نے ایک بند تو میں نے کہا سر آپ کو پسند آئی ہے مجھے بتائیے کوئی اگر آپ کو دو چار مل سکتی ہیں can you believe it تو میں نے چھے ان کو بجوائی لیکن مجھے ای ٹوک ای ای یوج کمپلیمنٹ کہ مل گھر سے نہیں ایک پبلک پلیس سے ایک لائٹ کو پسند کر رہا ہے جس کو میں نے اتنے شوق سے عام آدمیوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ لگانا چاہ رہا ہے تو یہ اس محبت سے اس شوق سے اس کرینیے سے ہم نے شہر کی سڑکوں کو لاہور ہو اسلام لگا رہی ہو کوئی ہو یہ کدھر سے لیا یہ کیسے ہے اور جنرل پبلک راگیروں کے لیے راستے سجائے یہ میری زندگی کا ایک ترننگ پوائنٹ تھا پارک اور پانچ سال میں وہاں پر رہا میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی وہ کوئی افسرانہ جگہ نہیں تھی اور مجھ سے میرے جونئر جو تھے وہ سیکرٹریز بن رہے تھے کمیشنرز بن رہے تھے میری اے سی آر اس زمانے میں مجھ سے ایک جونئر بندے نے اس سیکرٹری لکھی چونکہ وہ سیکرٹری بن چکا تھا میں ابھی پی ایچ اے تھا تو پوزیشنز کو آپ خود بناتے ہیں پوزیشنز اگر آپ کی وجہ سے دیکھ نا اگر اگر ایک پوسٹ ہے لوگ یہ کہیں کہ یہ پارک سن ہٹی کلچر وہ کامران لشاری والی تو پھر تو بات بنتی ہے بجائے اس کے اچھا ادھر کون لگا ہوا ہے اب جیسے والڈ سٹی جس کی آپ بات کر ہے اس میں پارٹی جب اس کا ذکر کیا جات ہے تو آپ کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے اور آنے والے کئی وقتوں تک سب نہیں گئے ہیں کہ کامران لشاری صاحب میں لشاری سب ساتھ بہت جان مارنی پڑتی ہے بہت محنت چاہیے بہت دیانت داری چاہیے اور ایک سب سے بڑی بات کہ نیت چاہیے اور وہ اچھی صداقت پہ بیسٹ ہو نیت اور لوگوں پہ بیسٹ ہو کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو افسران کام محنت بھی جب کرتے ہیں اکثر ان کے دل دماغ میں ایک کوئی ان سے اوپر ایک افسر ہوتا ہے اور ان کے دل دماغ میں اگر جب لوگ بسیں گے تو پھر ان کا ریزلٹس کچھ اور نکلیں گے سر آپ نے بتایا کہ جب آپ عمر کوٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوئی تو آپ آپ کی لب مرش تھی یا مرش 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 شاہدی اممہ جی بلکل پھر میں نے اپنی سسٹر سے بھی تو بھیک لے امی من کدر امی تکا مار رہے ہو تو جب ماں بہن بھائیوں نے کہ دیا ہماری شادیاں تو اس طرح پہ ہوئی اور البتہ محسن میں جب گیا تو ایک مزہداری کی بات یہ ہے کہ عمر کوٹ ہی کی بات ہے تو وہاں کوئی خاتون نظریں نہیں آتی تھی باقی تو بڑا اچھا لگا مجھے کلچر لیکن یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار ڈیڑھ کا کلچر ہے تو وہ جو ہے انٹچبل کلاس وہ سفید چوڑیاں پہنی ہوئی وہ نظر آتی ہیں راستوں پہ کبھی جاتے ہوں تو وہ بھی مو مو لیتی ہیں ان کا بھی کلچر ہے جب گاڑی قریب آتی ہے تو میں نے بیگم سے کہا یہ عجیب جگہ ہے جہاں میں کوئی بیگم جو گاہ ہم جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک مزدار سا گاہ تھا تو اس اس میں جو لیڈی سیکشن ہے وہاں تو بڑی بڑی نائس گرلز میں نے کہا اچھا تو اتفاق سے میرے کوئی مہمان آئے تھا پھر اسی گاہ میں گئے اسی طرح سیگریگیشن ہو گئی مردار سائیڈ ایک طرف بیگم میری دوسری طرف چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہمارا ہوسٹ تھا جو اس گاؤں کا چودری تھا وہ آیا تو مجھے کہتا ہے سائی آئیں آپ کو ہم اپنے گھر کی جانب لے کر چلتے کچھ شاپنا کلچر دکھاتے میں نے کہا شاید آج دیکھنا نصیب ہو جائے گا تو اس کے دہلیز پر ایک لڑکی بڑی سجی ہوئی وہ جو پورے گھگرے میں اور چوڑیاں وہی پہنی ہوئی صرف اس کی آنکھیں ادھر آ رہی تھی اتنی خوبصورت آنکھیں میں کم دیکھی تھی تو اسی طرح اس نے کہا جی دیکھیں یہ ہمارا ڈریس ہے یہ ہماری بیٹی کیسے ڈریس اپ ہوتی ہیں یہ میں کہا ماشاءاللہ بہت اچھے جی انکھے یونیچ اتنی دیر میں وہ لڑکی ہنسنا شروعی اور اس نے اپنا جو ویل تھا جو نکاب تھا اتارا تو میری بیگم کھڑی تھی تو میں نے کہ اتنی تو مجھے خوبصورت کبھی بھی نہیں لگے جی یہ اس طرح کے تماشے بھی ہوتے تھے تو مجھے لیکن اچھے 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 مجھے مجھے جیسے بلال بھائی کی سٹوری تیلنگ کی سنس بہت دلچسپ ہے اب جس طرح آپ نے سٹوری سنائی ہے بہت انگیجنگ سٹوری تھی اور اس کا جیسے انڈ ہوئے تو اس میں یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے جینز میں آپ کی طرف سے گئی یہ سٹوری ٹیلنگ بہت خوبصورت سٹوری ٹیلنگ بہت شکریہ بہت لیکن آہ ای دو بلیو کہ جینز کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے تو میرے والد جو تھے وہ شائر تھے تو یہ جمالیات کا حص ہے یہ شاید ان سے میں کبھی لکھ تو نہیں سکا شائری لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شہر کی نوک و پلک کو ٹھیک کرنا اس کے زاویوں کو سوار یہ بھی ایک غزل گوئی ہے شہر سازی میں تو یہ ورثے میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لازمان اس کا آگے اسی طرح بلال کو بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں اور کریٹیوٹی ہو یا یا یہی بیوٹیفیکیشن ہو یہ تو مختلف دریہ ہیں چاہے فلم بنا لیں شائری کر لیں گانا گالیں میں نے کلیگریفی میں کچھ سیکھنا شروع کیا چند سال پہلے دو تین سال پہلے تو وہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ انیس بیس سال کے تھے میرا اور ان کی عمر میں تھوڑا سا ہی فرق تھا تو پھر میں بڑی آ کر شو مارتا تھا اپنی بیگم کو تصویریں دکھاتا تھا یہ دیکھو میری کلاس ویلو ہے بچوں کا کیسے ریسپونس تھا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیور سرونٹ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں سیم کلاس مجھے نسی ایک بیسے بڑا کیایویل اور اچھا فرینڈلی محول ہے تو استاد بڑے اچھے تھے بچارے گزر گئے ہیں گوھر کلام صاحب لیکن وہ ہی وڈ میک می فیل ویری کمفرٹیبل اور ساروں کے ساتھ پھر ہم شام کو کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ ہماری ٹی پارٹیز بھی ہوتی ابھی بھی ہوتی ہے تو مجھے ایک کلاس ایزی وید اینی بڈی اور کلاس میں تھڑوں پہ بیٹھ کے جب گوالمنٹی فوڈ سٹریٹ بنائی تھی تو وہاں کے تفملنگے بیٹھ کے آپ ایسے جگوں پر اور ابھی بھی جب والد سٹی کا کام کر رہا جت تب آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پر بیٹھیں کوئی سیریس ہو کوئی نہ ہو اور میری لیکن زیادی طور پر زیادہ لوگوں میں آرٹس کے ساتھ اور سٹریٹ پرفارمرز کے ساتھ یہ جتنے آپ جگت باز دیکھتے ہیں لاہور میں سارے میرے بڑے دوست رہے ہیں کام کہیں اٹک جائیں سب سے زیادہ میری دوستی ریشما کے ساتھ رہی تو اس نے اپنے پوتے کا نام کامران رکھا اس نے پھر مجھے بتایا کہ جب میرا بیٹے کا بیٹا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام کامران رکھا ہے تو ہمارے گھر میں اکثر آنا وہ صوفے پہ بیٹھتی نہیں تھی وہ اتنی ان کی فقیرانہ طبیعت تھی نہیں منو بس اتھے کالین تھی بیٹھنے دیو اتھے پراتھا دیو لیکن بڑی مزے کی باتیں ہیں اور گپ شب سو یہ پاکستان کے بارے میں جب بیٹ گوونرنس کی بات کی جاتی ہے یا تو سیاستدانوں کو مورد الزام ڈہر آیا جاتا ہے یا بیورکرینٹس کو نہیں اور بھی آپ کی کیا رائے ہے آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں کہ اس سے ہم پاکستان کی گوونرنس کو بہتر کیسے کر سکتے دیکھ ویسے تو ایبری بیڈی 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 بیلکل کریٹیٹ بھی ملنا چاہیی جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ بھی ملجل کر ہی ہوئے لیکن جو اچھے نہیں ہوئے اس میں بھی ہم سب شامل ہیں اور جو ڈیسیشن میکرز ہیں اس ملک کے جو چار پانچ ادارے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے آئی تنک وہ دوسری بات ہے میں ایک ادارے کا نام لے لوں وہ ہمارا نام لے 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 گا دوسرے کا لے لے یہ اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے سو لیکن یہ مقصد یہ نہیں ہے کسی کو زیادہ یا کم کون ہے اس کا اصل دیکھنا چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی میرے خیال سے جب ایک کونسٹیوشن کو فالو کیا جائے جو کا ہمارا سب سے معتبر طور طریقہ ہے گوورننس کا کیونکہ آپ کا سوال گوورننس پہ ہے تو وہ بہت محنت سے بہت ہر کسی نے مل کے اس کو ایک معتبرین قرآن کے بعد اور میں یہ کہوں سیاسی اور گوورننس کا قرآن ہے تو کونسٹیوشن ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کب کیوں کیسے نہیں فالو ہوتا وہ ایک الیدہ کہانی ہے اور پھر اس میں سیپریشن آف پاورز بھی ہے کہ آپ اپنے اپنے دارہ اختیار میں رہ کے میں سیول سرونٹ ہوں تو مجھے جوڈشری میں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اسی طرح وائس ورسا ہر ایک پھر کونٹنیوٹی ہونی چاہیے ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے اور جس کا جتنی میاد ہے اس میں وہ کام کرے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں پھر جس کو آپ نے کام دیا ہے اس کو کچھ اگر میں زندگی میں چند جگوں پہ ریزلٹس لائیا ہوں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ساتھ یہ ہے کہ مجھے وہاں کام کرنے کا چار چار پانچ پنچ سال موقع ملا آج بھی وال سٹی میں میرا یہ دس سال چلنے لگا ہے تو لیکن اگر آپ دس مہینے بعد بدل دیں گے جو کہ ہوتا آ رہا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی بس جادو کی چھڑی ہے کتا کلامی کے لئے چار پانچ دس مہینے تو وہاں پہ سمجھ نہیں لگ جاتی اور پھر اتنے پروسیجرز ہیں اتنا سسٹم ہے کہ اس کو ایک آج میں سوچوں یہاں پر مکان یا دکان بنانی ہے سرکاری انداز میں مہینے مہینے دن دینے ہے پھر یہ بڑے لمبے کسے ہیں نہ کریں تو ویسے آپ کو دھر لیا جاتا ہے کریں تو ابھی آپ کاری رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے نیا والا آتا ہے اور چھوڑو جی اس کو اس نے شروع کیا تھا تو جب تک آپ ایک رسپیکٹیبل یہ تو ایجی وغیرہ آپ کو پورا ٹائم ملتا ہے آپ سوچئے دس دفعہ سوچیں جس کو لگانا ہے پھر سوچ کر پھر اس کو بدلتے کیوں ہیں آپ پھر چوتھے مہینے آپ بدل دیتے ہیں ایک آت دفعہ تو آپ غلطی کھا سکتے ہیں لیکن ہر دفعہ یہ ہو رہا ہے تو یہ تو بڑی بڑی پھر آپ سیول سرونٹس کو بلیم کریں کہ یہ ڈیلیور نہیں کرتے وہ کچھ جادو کا لیمپ ساتھ لے کر آیا ہو ہے چار مہینوں میں سو آئی تنگ بھی آئی میکنگ سچ شورٹ ٹینیور اور سچ کیا کیا ناچہی موسیقل چیئر آف دی گورن سو آخری سو آخری آخری سو کامیابی کی بجا کیا میں دوبارہ کر مجھے بتائیں کامیابی سو سو کامیابی کا سیکرٹ سو 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 کچھ بھی نہیں اپنی آپ 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 پھولو سو ہارت میں نے نوکری کو نوکری سمجھ کر نہیں کیا اس طرح کرتا تو زیادہ زیادہ میرا سکسس یہ ہونی تھی جی میں گریڈ بائیس میں ریٹائر ہوا ہوں دیکھئے میں فیڈرل سیکرٹری ہوتا تھا ہر کسی کو بتاتا پھرتا میں یہ تھا کمیشنر تھا پھلانا تھا it's your work that should speak you should not speak your work should speak and people should speak people should say کہ یہاں پر کوئی رہ کر گیا تھا یہاں پر اس نے کام کیا تھا لیکن so وہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے جب آپ کے دل میں ایک پوسٹ جو ہے کام بس جاتا ہے میرے بھی آدھا ٹائم سرویس کا میں شاید روٹین میں گزارا ہوگا کیونکہ ایسی پوزیشن مل گئی جن میں کوئی زیادہ میرا دل نہیں تھا میرے اپٹیٹیوڈ کی نہیں تھی لیکن میرے پر تھوپ دی گئی تھی لیکن کم از کم آدھا یا اس سے زیادہ ایسا مجھے موقع علامیہ نے دیا جو میرے دل کی اور انٹریسٹ کی جگہ تھی اور وہاں پر ٹائم بھی ملا تو پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا مجھے بہت طرف سے مشکلات آئیں لیکن شاید میری اندر جو جب آپ کہتے نا کہ عشق ہو جاتا ہے تو پھر آپ ماں باپ سے کیونکہ مجھے اپنے کام سے لگن تھی عشق تھا میں کسی اپنے سے بڑے افسر کو صرف امپریس کرنے کیلئے نہیں کر رہا تھا میں ان لوگوں کے لیے جو میرے دل میں جیسے کہ میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوں اس لئے میں اس طرح کی ذکریر نہیں کر رہا لیکن سچ یہ ہی ہے کہ I have worked اور یہ خلیل جبران کا کہیں لکھوا ہے کہ if knowledge is good but not good enough unless you put into action and action is still not good enough unless you do it with love so when you combine your knowledge with action and action with love for people then the best results come یہ ہی secret ہے so thank you so much for being here بہت مزہ آپ کے ساتھ بات کرنے ہو لیکن کیونکہ آپ کی professional commitments بہت زیادہ ہیں آپ نے مصروف schedule میں سے time دی رجو ساتھ ملاقات ہوگی انشاء اللہ نیکس وڈکاس میں اللہ حافظ